امسال کرونا کی وجہ سے عام لوگوں کا جینا محال ہو گیا ہے دو مہینے کے قریب گھروں میں بیٹھے لوگوں کی مالی حالت بتر ہو گئی ہے گریبوں کے لیے تو کچھ فکر مند اداروں کی جانب سے راشن کٹ کے ذریعے امداد کی گئی ہے اور رمضان کے لیے بھی راشن دے کر امداد کی جا رہی ہے لیکن مفلسوں کے بارے میں اب تک کسی نے نہیں سوچا گریب اور مفلس میں بڑا فرق ہے جسے شاید ہی ہم نے سمجھا ہو گریب کو سب پہچانتے ہیں لیکن مفلس کو پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے گریب کھلے طور پر خود کو غریب تسلیم کرتا ہے جس کی بنا پر ہر کوئی اس کی مدد کے لیے آگے آتے ہیں سرکاری امداد بھی انہی کو ملتی ہے تنظیمیں اور ادارے بھی ان کی مدد کرتے ہیں امیر لوگ بھی ان کی مدد کرتے ہیں اڑوس پڑوس کے لوگ بھی ان کی مدد کرتے ہیں لیکن مفلس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا مفلس وہ ہے جو خودداری کی وجہ سے خود کی خستہ حالی چھپا کر مسنوی مسکان چہرے پہ سجا کر جینے کی کوشش کرتا ہے اور ہم لوگ بھی اس کے درد کو سمجھ نہیں پاتے دراصل اس وقت ایسے لوگوں کی امداد اشد ضروری ہے روز کما کر کھانے والے یہ لوگ دو مہینے سے گھروں میں بیٹھ کر پریشان ہیں اب لاکڈاؤن کھلا ہے تو کاروبار بلکل نہ کے برابر ہیں اوپر سے کرز وغیرہ کا بوجھ بھی ہے کچھ لوگوں کے پاس تو گھروں کا کرایہ آدھا کرنے تک کے پیسے نہیں ہیں اور مالی کے مکان انہیں گھر کھالی کرنے کو کہہ رہے ہیں ایسے میں یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں وہ ہر ادارے تنظیموں امیروں کی طرف حسرت سے دیکھتے ہیں کہ کوئی ان کا حال پوچھ کر ان کی مدد کرے لیکن افسوس کہ کوئی ان کی مدد تو دور ان کو ان کے بارے میں سوچنے والا بھی نہیں ہے رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے جس میں صدقہ فطرہ اور زکاة کی ایک بڑی رقم نکالی جاتی ہے تنظیموں اور اداروں کیلئے ایک سنہرہ موقع ہے کہ وہ اس رقم کے ذریعے مفلسوں کی مدد کریں سر سلامت تو پگڑیاں ہزار ملیں گی آج مرتے وے کو بچانا ہے اس وقت اگر قوم کی مدد نہیں کی گئی تو قوم ٹوٹ کر بکھر جائے گی پھر اسے سمیٹنا مشکل ہو جائے گا اس وقت کسی دوسرے کام کے بجائے صرف لوگوں کی پریشانی دور کرنے کا کام کریں زکاة کی رقم قوم کو بچانے میں لگائیں یہ بیلغام ایکسپیس کی ذاتی رائے ہے اس سے ہر کسی کا متفق ہونا ضروری نہیں موسیقی 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 موسیقی